دعلیم کی اہمیت پر چونکہ مجھے موقع دیا گیا ہے بات کرنے کا تو میں بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گی مہد سے لہد تک علم حاصل کرو اس میں ایک چیز ایک بڑی چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں یہاں پر آپ کے پرنسپل صاحب نے آتے ہی اپنی سپیچ کا آغاز جو ہے وہ اس بات سے کیا تھا کہ ایک بچہ ان کو سکول میں آتے ہی ویلکم کرتا ہے اور پوچھتا ہے سر واتس یور نیم اینڈ ہاو آئیو یہ ایک چھوٹا سا جملہ یا ایک بچے کا چھوٹا سا جسٹر جو ہے وہ ان کے لیے موٹیویشن کا باعث بنا ہے اور وہ جو چنگاری ان کے دل میں اس وقت بھرکی ہے اور وہ یہاں تک جو ہے میں اس ایونٹ کو شولہ کہوں گی شولہ تک لے کر آئی ہے یہ موٹیویشن جو ہے تو بس یہ موٹیویشن ہی چاہیے جو ہم نے پیرنٹس کو یا بچوں کو دینی ہے اور وہ بچوں سے ہمیں مل سکتی ہے اور ہم سے بچوں کو مل سکتی ہے اس چیز کے لیے میں اپنی زندگی سے مثال دیتی ہوں میری والدہ نے آج تک کوئی بھی ایسا پروگرام جو یہ جس طرح آج آپ لوگ شامل ہوئے ہیں سب پیرنٹس ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں میری والدہ نے آج تک کوئی پروگرام میرے سکول کا مثل نہیں کیا اسی طرح سے ان کے بعد میں نے اپنے جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کا کوئی پروگرام مثل نہیں کیا حتیٰ کہ ابھی تک میری والدہ میری جو سب سے چھوٹی بہن ہے اس کی جب بھی امتحان ہوتے ہیں وہ ساتھ جاتی ہیں تو یہ انٹرسٹ ہے یہ دلچسپی ہے والدین کی جو رکھنی چاہیے بچوں کی تعلیم کے لیے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جب میٹرک میں پہنچیں یا وہ بڑی کسی کلاس میں پہنچیں ہم تب ہی کام شروع کریں یہ وقت ہے یہ بیج جو ابھی بویا ہے یعنی یہ جو پنیریاں ابھی ہم نے لگائی ہیں پلانٹیشن ڈرائیف میں یا یہ بچے جو ہیں ابھی اس طرح سکول آ رہے ہیں یہ اصل میں بیج بویا جا رہا ہے تو اس بیج کو پروان چڑھانے کے لیے اس پنیری کو پروان چڑھانے کے لیے ہم نے خات بھی دینی ہے ہم نے پانی بھی دینا ہے اور تعلیم و تربیت کا جو انصر ہے یعنی کہ تعلیم جو ہمیں سکول سے ملتی ہے جو ہمیں گھر سے ملتی ہے عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں لیکن تعلیم و تربیت دونوں سکول سے بھی ملتی ہیں اور گھر سے بھی جیسے بھی آپ کے سر نے کہا جن کو بیس ٹیچر کا وارڈ میں ملا کہ جو بچوں کو دینا ہے ٹیچر نے وہ تعلیم نہیں دی نی سب کچھ دینا ہے تو تعلیم و تربیت جو ہے وہ سکول سے بھی ملی ہے اور گھر سے بھی ملی ہے اور جو پیرنٹس پڑے لکھے نہ ہوں یا جن کو بہت زیادہ سکول کا یا ان چیزوں کا نا پتہ ہو وہ کم از کم اتنا کریں کہ اپنے بچوں کا ہوت دیکھیں اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیسٹ میں زیرو نمبر ہیں یا دس میں سے ایک یا دو یا تین نمبر ہیں تو وہ بچے سے پوچھیں کہ کیوں آپ کے کم نمبر آئے ہیں کیا وجہ ہے اس کو گھر میں بٹھائیں اس کو پڑھنے کا محول دیں یہ بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ میں آخر میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی اگر میں یہاں پر اس وقت عوام الناس پینگ کی سرویس میں نہ ہوتی تو میں بھی ٹیچر ہوتی اور اس کے باوجود میری ایفرٹ ہے میں ابھی بھی سی ایس ایس کی کوچنگ کرتی ہوں پی ایم ایس کی کوچنگ کرتی ہوں بچوں کو جہاں کہیں بھی نوکریاں لینی ہے یا کوئی تیاری کرنی ہے کسی بھی مقابلے کی امتحان کی تو میں اپنا حصہ تھوڑا بہت جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہو میں وہ شامل کرتی ہوں اس لحاظ سے تھوڑی بہت ٹیچر میں بھی ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا پروفیشن ہے اتنا عظیم پروفیشن ہے کہ آپ کو جب کوئی سٹائل آ کر شکریہ ادا کرتا ہے جب اس کا کوئی مسئلہ حل ہو اتنی ہی خوشی آپ کو تب ہوتی ہے جب ایک بچہ آ کر کہتا ہے کہ میرا پیپر یا ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا ہے یا میری فلانی نوکری میں لسٹ میں نام آ گیا ہے تو یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہوتی ہے ٹیچر جو ہے وہ قومیں بناتا ہے اور اپنی اس بات کا اتتاو میں کرنا چاہوں گی نیپولیا نے کہا تو مجھے پڑی لکھی مائے دو میں تمہیں پڑی لکھی قومیں دوں گا تو اس چیز کی مثال ہم لے سکتے ہیں کہ اگر ایک خاتون جیسے یہ پیاری پیاری بیٹیاں ہیں یہ پڑھ لکھ جائیں گی جب یہ کم از کم میٹرک ہوں گی اور اپنے گھروں والی ہوں گی تو جس وقت یہ اگر یہ نوپی نہیں بھی کرتی مطلب میں چاہتی ہوں کہ یہ جو بچے بیٹے ہیں یہاں سے ڈاکٹر انجینئر نکلیں افسر نکلیں سارے ٹیچرز نکلیں یہاں سے تاکہ ہمارے سکولز میں جو ٹیچرز کی کمی ہیں وہ ہمیں آنے والے نسل میں آنے والے وقت میں نہ ملے لیکن جب یہ بچے جائیں گے اگر یہ نہیں بھی جوب کرتے بچیاں جوب نہیں کرتی ہیں گھروں میں بھی رہتی ہیں تو جب یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گی تو اس گھر سے جہاں ایک بچہ پڑھا لکھا نکلتا تھا وہاں پانچ بچے دس بچے پڑھے لکھے 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 لکھیں گے تو یہ معاشرہ جو ہے وہ ہمارا ٹرانس فارم ہوگا اس لئے بہت ضروری ہے اپنی بچیوں کو بچوں کو تعلیم دلوائیں اور جس انٹرسٹ سے آپ سب بیٹے ہیں میں چاہتی ہوں اگلی بار جب یہاں پر پروگرام ہو تو جتنے بچے جتنے پیرنٹس یہاں اس وقت ہیں اسے دبل یہاں پر آئے ہیں اور اس سے اگلی دفعہ اور بھی زیادہ اور یہ سکول اور ترقی پائے اور جس طرح ہم نے یہاں پر پھلدار درست لگائیں ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس سکول کو بھی پھلدار کرے اور اس سکول سے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچرز، نرسز اور یہ سروس سیول سروس کے حسابان کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ